پروگرام کچھ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ موسم خراب ہے بارش ہوئی آج اس کے باوجود وقت پہ لوگ آ چکے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا اور ساڑھے نو بجے ہی تمام جو اباب ہیں یہاں پہ آ چکے ہیں لیڈیز بیوز میں اس کے بعد یہ ایم بیسی کا سٹاف ہے یہاں پہ انہوں نے اجازت کو نہیں دیئے لیکن یہ ہے کہ ان کے میں نے اجازت تھوڑی سی بڑیو بنا لی ہے چونکہ ہمارے پاکستان کے محب وقتن ہیں کام کرتے ہیں یہاں پہ اور ہمیں ظاہرہن سے بھی پیارہ اور ہمارے جو پاکستان امیسی ہے اس سے بھی امی پیارہ اور پروگرام کچھ دیر بعد شروع ہوگا چونکہ آپ کو بتائیں یہاں پہ بارش ہوئی ہے چونکہ کچھ دیر بعد شروع ہوگا جب پروگرام شروع ہوگا تو آپ کو یہاں کی کوریج بتائیں گے یہ ساری یہاں پہ لیڈیز بیٹھیں ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ کوریج ہے اور یہ جس کو میاں منیر صاحب سے بھی بیٹھے ہوئے یہاں کے فون میں اٹھا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کسی سے بات چیز ہے یہ میاں منیر صاحب یہاں کی بہت مشہور شخصیت ہے بزنس کے علاوہ حالے سے بھی ہیں بولیٹکس کے علاوہ سے بھی ہیں اور یہ ایکٹیوٹی میں جو اس میں بھی کام کرتے ہیں کافی سوچل ایکٹیوٹی میں کافی کام کرتے ہیں میاں منیر صاحب پروگرام کچھ درواز شروع ہونے والے آپ کچھ کہیں گے ایک دو باتیں بیٹھے رہے آپ بیٹھے رہے آپ عزت کے قابل ہمارے بیٹھے رہے ماشاءاللہ بڑی رونک لگی ہوئی ہے جی انشاءاللہ ہم اپنا جتروی جو میں ازادی ملانے جا رہے ہیں اور یہ ایک ڈینبا کے اندر ایک چھوٹے سے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت رونک ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ازادی کے باتے سے اپنے اپنے دروں میں اپنے بات کروں گا تھوڑا اپشارٹ کر دیں میں ایک بات کروں گا کہ آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بہن بائیوں کو یاد رکھنا ہے صحیح ہے بہت بہت شکریہ شروع ہونے والا ہے تو میں پھر بعد میں بات کریں گے میاں مونی صاحب آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ تراتین آز رات میں آج کی اس تقریب کی سٹیج سیکیٹری حاجرہ منسل پال اور میرے ساتھ یہ پرگرام چونکے شروع ہو چکے ححمد حسن یوسف آپ سب کو آج کی اس پروکار تقریب میں حکومت پاکستان اور ایمبیسی آف پاکستان کپن ہیون کی طرح سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ سب سے مزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنی نشستوں پر تشریف رکھئے ایونٹ کے دوران اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پر رکھئے اور برائے مہربانی خموشی افتیار کیجئے شکریہ آج کا دن ہمیں ان لازوال روانیوں کی یاد لاتا ہے جو ہمارے عباوزداد نے اس مملکت پاکستان کو فاصل کرنے کے لئے دیں آج کا دن تحضید احد کا دن ہے مملکت پاکستان کے ساتھ پاکستان کا مسلم کیا لا الہ الا اللہ اسی کے ساتھ میں حاجرہ محصور پال کو دعوی دیتا ہوں کہ آج کی سنکار اور زیمت شان سنکار اور زیمت شان